السلام علیکم دوستو پاکستان میں ایک طرف بڑی سیاسی حل چل ہے مولانا فضل رحمان نے صدر عاصف علی زرداری سے ملاقات کی محسن نکوی ان کے امرہ تھے اس سے پہلے وہ بڑی باقاعدگی سے یعنی مولانا فضل رحمان باقاعدگی سے پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے رہے ہیں اور ایک مشترکہ تحریک چلانے پر بھی بزائر اتفاق ہوا تھا لیکن مولانا فضل رحمان نے اب کسی بھی اپوزیشن الائنس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے اور یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ہمارا شروع سے یہ خیال ہے کہ مولانا فضل رحمان ایک ہٹمن کا کردار ادا کرتے رہے ہیں وہ بڑے لوگوں کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی جیسی جماعتوں کو بیچ مجدار چھوڑنے کے ماہر ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں جب مفادات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں وہ پھر دوسر سمچ چل پڑتے ہیں لیکن اس کے سانسد آنچ کل پاکستان میں کچھے کے ڈاکوں کا بڑا ذکر ہے اور آپ نے سنو گا بارہ اہلکار ہمارے شہید ہوئے رحیم یار خان کے علاقے میں اور تازہ ترین خبر یہ آئی کہ ہفتے کے روز پنجاب پولیس یہ ترجمان نے بتایا کہ ڈیرہ غازی خان کے علاقے تونسہ شریف میں اسکریت پسندوں کے حملے کو کامیابی سے ناکام بناتے ہوئے دو دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا اب ظاہر ہے یہ انہوں نے دو تین جگہ سے حملے کی کوشش کی دہشتگردوں نے اور بلاخر اس علاقے میں تونسہ شریف کے قریب مارے گئے اب سے دو دن پہلے یہ آپ کو معلوم ہے کہ رحیم یار خان میں پولیس وین پر راکٹوں سے حملے کے دوران کم از کم بارہ اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے متعدد زخمی ہوئے اسکریت پسندوں نے پولیس کے خلاف ہنگرینیڈ اور دیگر بھاری ہتھیاروں کا اور راکٹس کا استعمال کیا اس کے فائرنگ کے تبادلے میں ایسے چو صادق برمانی اور پولیس کانسٹیبل مظلم نظیر زخمی بھی ہوئے اب ڈاکو نے جو فائرنگ کی جو آپریشن تھا پولیس نے آپریشن کرنے کی کوشش کی اور ڈاکو کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے راکٹ بھی استعمال کیے اور پانچ لاپتہ بھی ہوئے اس حملے ملے کہ ان کو بعد میں ریسکیو کر لیا گیا پنجاب کے انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق حملے میں ملوث ڈاکو کی سرکوبی کے لیے آپریشن جاری رہے گا اب اس کے ساتھ ہی جو رحمیار خان کے ڈی پیو تھے عمران احمد اس سمیت تین افسروں کو عودے سے ہٹا دیا گیا یہ ایک معمول کی کاروائے آپ کو معلوم ہے کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو فوراں متعلقہ حکام کو سسپنڈ کر دیا جاتا ہے یا ان کو اس علاقے سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اب اس سے پہلے رحمیار خان کے جو ڈی پیو تھے عمران انہوں نے ایک بڑی وضاحت پیش کی اپنی ذرف سے منطق پیش کی کہ علاقے میں لوگوں کو اغوا کرنا اور پھر ان سے پیسے وصول کرنا کچھے کے ڈاکوں کا کاروبار ہے بلکل ایسی جیسے کہ خیبر پکتر خواہ کے قبائلی اصلاح میں چرس کا یا ہیروین کا کاروبار ہے اور اسے کوئی برائی نہیں سمجھتے ہوتے رہتے ہیں اب اگر بڑی یہ توجیح انہوں نے پیش کی رحمیار خان کے ڈی پیو نے اب اگر بلوجستان کی طرف نظر دوڑائیں تو وہاں بھی تقریباً کچھ ایسی ہی کہانی ہیں یہی کہا جاتا ہے کہ سمگلنگ وہاں کے لوگوں کا روزگار ہے جو کہ کافی حد تک صحیح بھی ہے لیکن اغوا برائی تاوان اور اس قسم کے دوسرے ڈیزل کی سمگلنگ اس میں تو صرف مقامی لوگ شامل نہیں ہیں بلکہ باقاعدہ یہ ہمارے کئی ہکمنا ہمارے کئی اوفیشلز انہیں حکام کبھی یہ کاروبار ہے بلواستہ برائی راست وہ ڈیزل اور پیٹرول جو ایران سے آتا ہے اس کی سمگلنگ میں یہ باقاعدہ ملے اس میں گاڑیاں بہت سریع آتی ہیں سمگلنگ کی تو یہ سرکاری حکام کی روزی کا بھی ایک ذریعہ بنا ہوتا ہے لہٰذا جو ڈی پی او ریمیار خان نے توجیح پیش کی کہ یہ کاروبار یہ ایک معمول کا کاروبار ہے تو اس پہ مجھے ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا کہ آخر آخر یہ ایسی ایسا کون سا علاقہ ہے جو پاکستان کی حکومت پاکستان کی فوج اور پولیس کی دسترس سے باہر ہے ہم نے جو معلومات کی ہیں اس کے مطابق کچھے کا جو ٹوٹل علاقہ ہے کوئی مشکل سے پچیس مربع کلومیٹر ہے جس کی حدود تین ازلا سے ملتی ہیں اس میں کشمور گھٹکی اور رحمیار خان اور یہ ازلا پھر صبح پنجاب اور سندھ میں واقعے آپ کو معلوم ہیں اس کی اور یہ علاقہ ایسا ہے کہ جس سے میں بہت سارے گروپ بہت سارے ڈاکوں کے گروہ آپریٹ کر رہے ہیں یہی سے کچھ مثالیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا اس کو اغباء کر کے انہوں نے پچانس لاکھ روپے وصول کیے اور اس کے بعد اس عام ایک چھوٹا کاروباری تھا اس کی جان چھوٹی انہی دنوں کے دوران رفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے بھی اس وقت کے وزیر داخلہ تھے یہ گزشتہ حکومت کے دوران جو کیر ٹیکر گورنمنٹ تھی ایک مغوی کو بازیاب کرنے کی بہت کوشش کی لیکن سننے میں یہ آیا کہ ان کے سفارشوں سے بھی کروڑوں روپے وصول کر کے پھر انہیں رہا کیا گیا ایک اور واقعہ یہ بھی ہے کہ ڈاکوں نے کسی کو اغباء کیا اور اس کی پیچھے پریشر بہت تھا اس کے جاننے والے بہت تھے ڈاکوں سے رابطہ ہوا اور یہ کہا گیا کہ مہربانی کر کے آپ اس کو فیلحال بشک نہ چھوڑیں لیکن اس کو کسی محفوظ جگہ پہ کمفٹیبل جگہ پہ رکھیں جہاں ایسی وغیرہ اس کو مل جائے کیونکہ ان کا تعلق بہت مامی ڈینڈی قسم انظر سے ہے اب اس بات کی ظاہر ہے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن کہا گیا کہ ڈاکوں نے اس مغوی کو رحیم یار خان کی کسی پولیس ٹیشن میں جا کے رکھ دیا اس کے لیے پولیس ٹیشن کو خالی کیا گیا یا اس کا ایک حصہ خالی کیا گیا اور ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد ان کی رہائی بھی ہو گئی تاوان کی ادائی کی بھکت کے بعد اب اس تمام عاملے کے دو پہلوں ہیں ایک یہ کہ پولیس کی جرائیں پیشہ گروہوں کے ساتھ ملی بھکت اور دوسرا ایس او پیز کی وائلیشن یعنی جو چار بڑے واقعات ہوئے ہیں اسی رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان کے اندر صبح پنجاب میں پولیس پہ حملے ہوئے ہیں تو پہلے تو بات یہ دیکھ لیں کہ پولیس حکام کی جانب سے جو حالیہ ہفتوں میں دیکھنے میں آئے ہیں کہ کئی ایس او پیز سٹینڈر آپریٹنگ پروسیزرز کو نظر انداز کیا گیا ہر بارہ روز بعد ہونے والی نکلو حرکت کے دوران ایسے چو مچکہ کو موقع پر موجود ہونا چاہیے تھا پولیس اہلکاروں کی منتقلی کے دوران انہیں بکتر بندگاڑیاں کیوں فرام نہیں کی گئیں ایس او پیز کے مطابق پولیس اہلکاروں کی نکلو حرکت دن کے وقت ہونی چاہیے پھر انہیں شام کے وقت کیوں روانہ کیا گیا اہلکاروں کی منتقلی کے لیے مقامی افراد کی مدد کیوں نہیں لی گئی بارش کے باعث راستہ بند تھا تو اہلکاروں کی منتقلی کے لیے اس راستے کو کیوں چنا گیا اب یہ بڑے بنیادی سے سوالات ہیں کہ اس پہ توجہ کیوں نہیں دی پنجاب پولیس کے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے کیوں ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ جرائم پیشہ گروہوں کے ساتھ ملی بھگت اور پاکستان بھر میں خاص اور پہ صبح پنجاب اور سندھ میں اکثر پولیس سٹیشنز تو باقیدہ ہمارے جو ڈاکوں ہیں جو بڑے بڑے گروہ ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے کہ ان کے محافظ عوام کی بجائے ان کے محافظ ہیں بہت ساری مثالیں ہیں ماضی میں بھی سننے میں آتا رہا ہے کہ کس طرح پولیس والے خود کراچی میں کئی ایسے جرائم مرتقب ہوئے جس میں پولیس والے براہ راز بھتہ خوری میں یا اغوا میں شامل رہے ہیں تو اب اس کا اختتام ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہماری سیکیورٹی فورسز چاہیں تو جس طرح وزیرستان باجوار محمان دورکزہی میں پہلے آپریشن ضربیس تھا پھر رد الفساد آیا اس کے بعد کچھ نکویں آپریشن چل رہے ہیں اب ضربیس میں استحکام شروع ہونے لگا ہے تو اگر قبائلی علاقوں میں جو کہ بہت مشکل علاقے وہاں پہ آپریشن ہو سکتا ہے تو یہ کچھے کا پچیس مربع کلومیٹر علاقے میں آپریشن کیوں نہیں ہو سکتا اس طرح کہ اگر آپریشن دو تین سمتوں سے جس طرح سوات میں کیا گیا تھا دوزار نو دس میں تین اطراف سے ٹیررسٹ کو دہشتگردوں کو گھیرا گیا تھا اس کے بعد ان کا وہاں سے صفایہ کر دیا گیا تو کیا پچیس کلومیٹر مربع کلومیٹر کے علاقے میں ایسا نہیں ہو سکتا تو اب ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جان بھوچ کے نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ بھی کئی ہمارے حکام خاص طور پولیس والوں کا ان کی روز روزی لگی ہوئی ہے ان کا روزگار ان کے ساتھ بندہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہو پاتا اب دائرہ جس انداز میں ریاست کے کئی ادارے کئی سیگمنٹس جس فنکشنلہ لگتا ہے کہ پنجاب اور سندھ کی پولیس بھی کچھے کے ڈاکوں کے آگے اپنی معاشی مجبوریوں اور سیاسی سرپرستی کی وجہ سے شاید بے بس ہیں کیونکہ بار بار ہم سب کہتے رہے ہیں کہ جب تک پولیس کو آزاد نہیں کیا جاتا جب تک پولیس میں سیاسی مداخلت اور سیاسی بنیادیوں پر بھرتیاں ختم نہیں ہوتی ہیں وہاں پر اس کے اپنے ایک اکاؤنٹیبیلیٹی کا کوئی سسٹم قائم نہیں ہوتا اس وقت یہ پولیس یوں ہی دندنائی تھی رہے گا چونکہ پولیس حکومت وقت کے لیے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال ہوتی ہے مخالفین کو دبانے کے لیے مخالفین کے خلاف جالی پرچے کاٹنے کے لیے تو ان کی دیدہ دلیری میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے یہ جو حکمرانوں کا انحصار ہوتا ہے پولیس پہ تاکہ مخالفین کو فکس کیا جائے اس انحصار کو وہ ایک بلینک چیک کے طور پر پھر استعمال کرتے ہیں اور جرائم پیشہ گروہوں کے ساتھ مل کے پھر کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کوئی اضافی آمدنی کا بندوبست کیا جائے اس میں حقوق انسانی کے خلاف فرضی بھی ہوتی ہے اور اس میں ظاہر ہے عام سنتکار عام شہری جو کہ پکڑے جاتے ہیں اغواہ ہو جاتے ہیں یا پھر بڑی بڑی چوریاں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ سب لوگوں کا کہیں نہ کہیں کوئی انہوں کی تانے بانے ملتے ہیں کیونکہ اس میں حصہ ہوتا ہے تو جب تک پولیس کو مکمل طور پہ احتساب کے تابعے نہ کیا جائے جب تک اس میں سیاسی مداخلہ تختم نہ ہو اس وقت تک لگتا ہے کہ پاکستان میں جرائم کا سلسلہ پولیس پہ اس طرح حملوں کا سلسلہ اور کچھے کے علاقوں میں ڈاکوں کا راج یوں ہی جاری رہے گا